بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اس سے پہلے میں جو ہے نا آج کرتی ہوں اپنے سیکریٹس آؤٹ سب سے پہلے جو آج کل ٹرینڈنگ میں سوال چل رہا ہے نا وہ یہ ہی چل رہا ہے کہ بھائی موطر ٹور پہ کیوں نہیں گئی اب سوچنے والی بات یہ ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ موطر ٹور پہ کیوں نہیں گئی اس سے زیادہ آپ کو یہ نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کوئی ٹور وغیرہ دیکھو یا جو بھی ہے اس کے بارے میں کومنٹ کرو نہیں آپ لوگوں کو یہ ہو رہا ہے کہ بہو کو نہیں لے کے گئیں یا بھاوی کو چھوڑ گئیں یا بے چاری یہ جو ٹرینڈنگ والا ورڈ ہے نا بے چاری مجھے اتنا زیادہ جو ہے نا آخر میں نے کہا نا میں ناراضگی کا اظہار اینڈ میں کروں گی تو اس سے پہلے جو ہے نا میں آپ لوگوں کو بہت ساری باتیں آج میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں اور کچھ پوچھنا چاہتی ہوں تو میرا سب سے پہلے آپ لوگوں سے یہ سوال ہے کہ انسان کس چیز کے لیے سٹینڈ لیتا ہے سب سے پہلے دو چیزوں کے لیے لیتا ہے اولاد اور پیرنٹس انسان کی زندگی میں یا تو سب سے پہلے پیرنٹس ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی خود کی اولاد ہوتی ہیں تو یہ دو چیزوں کے لیے انسان اپنا سٹینڈ لیتا ہے یا کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے سٹینڈ لیتا ہے فیصلہ کرتا ہے کچھ بھی باتیں تو میرے لیے آپ نے جیسے کیا بھی دیکھا ہوگا ریسینٹ کیا ہوا تھا آپ پھر حسن بھی آگئی حسن بھی آگئی آپ لوگ کو جیسے کہ معلوم ہوگا کہ جو ہے نا ہم لوگ ابھی میں کافی دن سے ون منت آلموس میں نے ویڈیو بھی شوٹ نہیں کری ویڈیو بھی نہیں دالی تھی پیویئرز ڈیز میں وہ اس لیے کیونکہ میرے فادر کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور ابھی بھی ان کی طبیعت اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے مطلب اللہ کا شکر ہے پہلے سے بہت اچھی ہے لیکن اتنی اچھی نہیں ہے کہ میں جو ہے نا ان کو چھوڑ کے چلی جاؤں یا میرا دل چاہے کہ میں کہیں گھومنے چلی جاؤں تو میں کہہ رہی ہوں نا پیرنٹس تو سب سے پہلے آگئی بات پیرنٹس کی میٹا شوڑ نہیں کیجئے تو پیرنٹس کی جو بات آئی ہے نا وہ اسی لیے آئی کیونکہ میرے پاپا کی طبیعت جب اتنی زیادہ خراب ہونا تو دل نہیں چاہتا انسان کا اندر سے دل نہیں چاہتا تو امی نے مجھے کہا تھا اچھا بیٹا لیجیے 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 بیٹا تو امی نے مجھے کہا تھا کہ موطر تم چلو میرے ساتھ تم ہمارے ساتھ چلو ہم لوگ ٹرین میں چلتے ہیں یا پپا نے بھی مجھے بہت زیادہ پورچ کیا موطر چلو تھوڑا جو ہے نا مائن فریش ہو جائے گا تمہارا اس کے راوہ مجھے امبر نے تیسین نے بجوں نے ایک ایک بندے نے پورچ کیا تھا کہ آپ چلیے پلیز ہمارے ساتھ چلو موطر اچھا نہیں لگ رہا تمہیں چھوڑ کے جانا اچھا نہیں لگ رہا حسن کو چھوڑ کے جانا ہمیں تمہاری بہت یاد آئے گی اور یہ بات حقیقت ہے کہ ان کو میری بہت زیادہ یاد آ رہی ہے لیکن جو ہے نا آپ لوگوں نے میری کوئی کہتے ہیں نا وہ چڑ بنا لینا کوئی چڑ ہی بنا لیے میری کہے بھائی کیوں نہیں گئی وہ بیچاری اس کو چھوڑ گئے تو آپ خود سوچو آپ اتنے زیادہ ماشاءاللہ سنسیبل ہو میرے پیارے پیارے ویورز اتنے اچھے ہیں اتنا سوچتے ہیں ہمارے بارے میں اتنی اچھی کومنٹس بھی کرتے ہیں اتنی دعائیں بھی دیتے ہیں تو آپ خود سوچیں جب میرے فادر کی اتنی زیادہ طبیعت جب خراب ہوگی تو میرا کیسے دل چاہے گا کہ میں کہیں گھومنے چلی جاؤں ایسی سیچویشن میں ان کو چھوڑ کر اتنی دور کے لیے میرا تو دل نہیں چاہے گا بیلکہ اگر میں گھومنے چلی بھی جاؤں گی میرا دل دماغ سب پاپا کی طرف لگا رہے گا کہ پاپا کی طبیعت اب کیسی ہے اور ادھر سگنلز ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں میری بات ہو پاتی ہے نہیں ہو پاتی ہے آپ یقین کریں میں بھی یہاں پر ہوں گھر پر در پہ بھی میرا یہ ہے کہ میں ان کے طرف چکر ضرور لگاتے ہوں ان سے مل کر آتی ہوں بیٹا شونے کیجئے ان کی طرف چکر لگا کر آتی ہوں ان سے مل کر آتی ہوں انہیں تنی تسلی ہو جاتی ہے اور یقین کریں پاپا کی ابھی جو ہے نا یعنی ان کی طبیعت ایسی چل رہی ہے کہ اگر وہ مجھ سے بات نہیں کرتے یا مجھے دیکھتے نہیں ہیں تو وہ بہت زیادہ افسردہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ان کو نیورو کا مسئلہ ہوا ہے جس کی بیسے وہ اپنی میموری بھی کافی حد تک لوس کر چکے ہیں اللہ انہیں صحیح دے دے تندرستی دے میرے مالک اور جل شپائی آپ کر دے ان کو لیکن ان کی طبیعت جو ہے نا وہ ایسی ہے ابھی کہ وہ پل میں جو ہے نا کچھ ہوتے ہیں پل میں کچھ ہوتے ہیں پل میں ہستے ہیں پل میں ایسے افسردہ ہو جاتے ہیں تو ہمارے کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ پاپا کو ہر جا ہماری بیٹے شور نہیں کیجئے میں بات کر رہی ہوں ہاں اپنی شور کیجئے گا تو میری ہر جا یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو ہے میں پاپا کو بلکل دکھی نہیں کروں اب سوچے میں پل میں اتنے لمبے ٹور کے لئے میں وہاں جاتی ہوں پاپا کے طرف اور اگر میں پاپا سے بات نہیں کر پاتی کیا وہ افسردہ نہیں ہوں گے کیا وہ نہیں دیکھیں گے میری طرف کہ موتر کہاں گئی خیر وہ مجھے پیار سے کہتے ہیں کہ بیٹی میری کہاں چلی گئی میری بڑی بیٹی کہاں گئی وہ مجھے اتنا زیادہ یاد کریں گے کیا وہ افسردہ نہیں ہوں گے وہ اس چیز کی ٹینشن نہیں لیں گے کہ وہ کہاں ہیں اگر یہ لوگ کہتے بھی ہیں کہ وہ گھومنے گئے تو پتہ نہیں کیا ان کو لگے میری کمی محسوس ہو تو پتہ نہیں کس چیز کی ٹینشن لے لیں یا افسوس کر کے کچھ بھی سوچنے لگ جائیں تو ابھی تو میں بالکل اس سیچویشن پر نہیں ہوں کہ میں پاپا کی طرف سے تھوڑا سا بھی رسک لو ڈاکٹر نے ہمیں سٹرکلی کہہ دیا ہے کہ پاپا کو بالکل بھی سٹریس نہیں دینا ہے بالکل ان کو خوش رکھنا ہے تو ہم وہی ہرجہ وہی کوشش کرتے ہیں کہ پاپا ہمیشہ خوش رہے ہیں ان سے اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں ان کو ایک ایک چیز سکھاتے ہیں کہ پاپا ایسے کیجئے ابھی ان کو تھوڑا تھوڑا سا رائٹ ہینڈ اٹھنا شروع ہوا ہے ابھی اتنا بھی نہیں اٹھائے کہ وہ صحیح سے ہاتھ ملا لیں وہ ہاتھ پکڑ کے اٹھاتے ہیں پھر ہاتھ ملاتے ہیں اللہ پاپاپ انہیں صحت دے 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 میرے مالک تو پھر میرا کیسے دل چاہے گا کہ میں ان کو چھوڑ کے چلی جاؤں اور اب سیکنڈ بات جو کہ میں نے اولاد کی کری وہ یہی ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو بچے کو بیٹے کو یا بیٹی کو خیر بچوں کو سب سے بہتر جانتی ہے ایک ماں مجھے پتا ہے ابھی حسن کس سیچویشن میں ہے کس پوزیشن میں ہے وہ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حسن بھئی اتنے بھی چھوٹے نہیں ہیں کہ آپ ان کو لے جائیں مجھے پتا ہے حسن اتنے چھوٹے نہیں ہیں لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ حسن اتنے بڑے بھی نہیں ہیں کہ وہ چلے جائیں کیونکہ میں جب گئی تھی نا حسن 1 اے ارکے تھے fix 1 اے ارکے تھے اور میں یقین کر رہے ہیں میں اس کے ساتھ جب یہ 1 اے ارکے تھے اس کے ساتھ میں اتنی پریشان ہوئی تھی جبکہ اس وقت سمالنے والے ما شاء اللہ سب تھے لیکن اس کے باوجود میں اتنی زیادہ پریشان ہوئی تھی کیونکہ مجھے خود کو بھی اتنے ایکسپیرینس نہیں تھا اس کے علاوہ حسن نے تھنڈ اتنی برداشت نہیں کر پاتے بچے وہاں بچے ہوتے ہیں برداشت کر لیتے ہیں لیکن حسن نہیں کر پاتے اتنی تھنڈ برداشت ان کی طبیت بھی خراب ہوئی تھی اس کے علاوہ انہوں نے کھانا پینا سب چھوڑ دیا تھا وہ نہیں کھا رہے تھے جبکہ یہ ون ایر کے تھے اب ان کے انہوں نے اپنی فیڈر تک لینا چھوڑ دی تھی اور اتنے زیادہ ویک ہو کے آئے تھے جب ہم واپس آئے تھے تو یعنی پہچاننے میں نہیں آ رہے تھے یہ حسن علی ہیں ان کا کلر اتنا ڈیم ہو گیا تھا اس کے علاوہ ان کی طبیعت ایسی ہو گئی تھی کہ میں اتنے دن تک پریشان رہی تھی اور پھر میں نے سوچ لیا تھا کہ جب تک بچے بڑے نہیں ہو جائے میں نہیں جا سکتی ماشاءاللہ جو لیریز ہوتی ہیں وہ کر لیتی ہیں سروائیف بچوں کے ساتھ چلی جاتی ہیں اللہ انہیں حمد دے ان کے بچوں کو صحت دے لیکن میں نہیں کر پائی تھی سروائیف حسن کے ساتھ اسپیشلی نہیں کر پائی تھی اور ابھی جس پوزیشن میں حسن ہے حسن اتنے حد تک نوٹی ہو چکے ہیں کہ ان کو سنبھالنا میرے لیے مشکل ہے بہت زیادہ کیونکہ یہ اتنے حد تک نوٹی ہیں کہ ہر چیز میں گھسنا ہے جانا ہے کرنا ہے بس اپنی منوانی ہے زد زد بچوں میں پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہے اللہ سب بچوں کو زدوں سے بچائے اور شیطان کے شرط سے محفوظ رکھے تو یہ ہے کہ بچوں میں پتہ نہیں کہاں سے زد آ جاتی ہے حسن میں بھی زد ہے بہت زیادہ اور سفر میں پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی ٹائمنگ آؤٹ ہو رہی ہے بچے کی سونے کی ٹائمنگ ہے لیکن سو نہیں پا رہے اسی ٹائم پہ ہم بھاڑ نکلے ہوئے اس سے سونا ہے وہ نہیں سو پا رہا بچے کی بھوک کی ٹائمنگ ہے آپ نہیں کھلا پا رہے اس کی مطلب کا فود نہیں مل رہا کیونکہ حسن اتنے سلیکٹڈ فود کھاتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے اب میں کہتی ہوں کہ حسن یہ چیزیں بھی کھالیں یہ چیزیں بھی کھالیں نہیں صرف چند چیزیں جو کہ ان کو کھانی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ نہیں اب سلیکٹڈ چیزیں میں کہاں سے لاؤں اب جیسے کہ گھر کا پراتہ ہے میں کہاں سے لاؤں گی وہاں گھر کا پراتہ باہر کا پراتہ یہ نہیں کھاتے صرف ممہ کے ہاتھ کا ہوگا پراتہ تو یہ کھائیں گے وہ بھی تھوڑا سا کھائیں گے پھر مجھے ان کے آگے پیچھے پھرنا ہوگا پھر مجھے ان کو کھلانا ہوگا تو یہ میں جانتی ہوں کہ میں اس کے ساتھ کتنی سٹرگل کرتی ہوں اور کہیں جا کے میں کر پاؤں گی مجھ سے نہیں ہوں پائے گا کیونکہ میں ابھی سوچتی ہوں کہ ابھی اس سٹیج پہ میں نہیں کر پاؤں گی حسن کے ساتھ جب تک کہ حسن اتنے بڑے نہ ہو جائیں کہ خود اپنے اس پہ سیلپ پہ کھانے نہیں لگ جائیں حسن ابھی اپنے سیلپ پہ نہیں کھاتے ان کو بہت آگے پیچھے لے کے پھرنا پڑتا ہے سب کھانے کے علاوہ بھی کافی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ایک ماں اپنے بچے کے بارے میں بہترین طریقے سے جانتی ہے ہر ماں اپنے بچے کی نیچر سے واقف ہوتی ہے کہ اس کا بچہ کس نویت کا ہے وہ کس حد تک کام کر سکتا ہے وہ کس حد تک جا سکتا ہے کہاں تک گھوم سکتا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا حسن ماشاءاللہ یہاں خوش ہے میں خوش ہوں الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ لوگ پتہ نہیں کیوں جو ہے نا اتنی سی بات کو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں جو کہ ہوتی بھی نہیں ہے اور جو یہ مجھے پتہ ہی کیا ایک بات اور ایک لگتی ہے مجھے جو کہتے ہیں نا موت تر بے چاری اور آپ کا دل چاہتا ہوگا اور آپ کا یہ چاہتا ہوگا ایسا کرتا ہوگا میرا دل دیکھو انسان کی جب اپنی فیملی ساتھ ہوتی ہے آپ یہ بات انڈرسٹینڈ کریں ماشاءاللہ میرے حزبن بہت زیادہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے وہ اتنا زیادہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی مجھے امی پپا کی یاد آتی ہے بہت زیادہ لیکن ایسا نہیں لگتا کہ میں خوش نہیں ہوں الحمدللہ میں بہت خوش ہوں اور وہ میرا اتنے حد تک خیال رکھتے ہیں کہ مجھے یعنی کسی چیز کی کمی محسوس ہونے نہیں دیتے مہتر آپ ایسے کر لیں ایسا نہیں تو ایسے وہ ماشاءاللہ بہت انڈرسٹینڈنگ ہے اب آپ لوگ ان کے لیے بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کر لیتے ہیں کوئی نہ کوئی کومنٹ ایسی کہ یہ آپ کو دکھانا چاہیے تھا یہ کرنا چاہیے تھا اب ضروری نہیں کہ ہر بندہ اپنی پرسنل لائف کیمرے کے سامنے شوٹ کر کے آپ کو دکھائے کہ ایسے ایسے ہوا ہے ایچیل ایسا ہونا چاہیے تھا یہ ہونا چاہیے تھا ان کی نیچر ماشاءاللہ سب سے الگ ہے اور اتنی اچھی نیچر ہے کہ اللہ پاک ان کی نیچر کو اپنی امان میں رکھیں انہیں ہمیشہ بری نظر سے بچائے رکھیں کیونکہ وہ بہت خیال رکھنے والے بندے ہیں اور وہ اس طریقے سے خیال رکھتے ہیں کہ ہر بندے کا اسٹائل ہوتا ہے ان کا اسٹائل بلکل ڈیفرنٹ ہے ضروری تو نہیں کہ ہر بندے کو اظہار اسی طریقے سے کرنا ہو مجھے اتنی عزت دیتے ہیں جس کی حد نہیں ہے الحمدلللہ آپ لوگوں کو پتا ہے انہوں نے عزت دی اللہ نے مجھے عزت بخشی ہے اس کے بعد انہوں نے مجھے بہت زیادہ عزت دی ہے جس کی بہت میرا گھر میں ماشاءالللہ معاشرے میں مقام ہے کہتے اللہ عزت بخشنے والا ہے لیکن جب مرد جو آپ کے حزبین ہوتے ہیں جو آپ مزاج خدا بھی کہتے تو وہی بات ہے جو وہ آپ کو عزت دیں گے تو آپ پورے معاشرے میں عزت ہو تو انہوں نے مجھے ماشاءاللہ اتنی عزت دی کہ مجھے کبھی کسی چیز کمی محسوس نہیں ہوئی میری ہر خواہش کو میرے زبان پہ آنے سے پہلے پوری ہو جاتی ہے اور یہی حال امی پپا کہے ماشاءاللہ مجھے لگتا نہیں کہ میں کسی ایک الگ گھر میں ہوں یا یہ میرا سسرال ہے یا پتہ نہیں کیا سسرال کو ہوتا ہے نا کہ ایک الگ سے جن لوگوں کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں کچھ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہر کسی کی لائف نہیں ہوتی جیسے آپ کی ہے اللہ پاک سب کے مسائل کو حل کرے لیکن الحمدلللہ میں وہ سوچ رہے مجھے سمجھ نہیں پا رہی میں کیونکہ اگر آپ سوچ ہیں آپ محبت کرتے ہیں مجھ سے پیار کرتے ہیں میرے مخلص ہیں تو آپ مجھے میری فیملی کو ڈسٹرپ کریں گے میری فیملی کے لیے کیوں برا کہیں گے کیونکہ فیملی بھی ایسی ہوتی ہے جیسے آپ کی باڈی کا پارٹ جیسے اگر آپ کی باڈی کے اندر ہے کسی باڈی پارٹ کے اندر اتنا سا بھی پین ہے اگر کسی ایک فیملی میمبر کو بھی تکلیف ہے تو تکلیف تو ہمیں ہوگی نا پھر آپ لوگ کیسے میرے مخلص ہو سکتے ہیں یہی ساری باتیں جو کہ مجھے اچھی نہیں لگتی اور آپ لوگ خود سوچیں کہ میں ان سب چیزوں کے بات میں کیسے ابھی جا سکتی تھی میں نہیں جا سکتی تھی گھومنے اور یہی سب بات تھی اور الحمدلللہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا یا یہ کر رہی ہوں یا مجھے چھوڑ گئے مجھے سب نے بہت پھوٹ کیا تھا اور مجھے ہر روز کال آتی رہتی رہتی ہیں کبھی منٹ منٹ پہ مجھے امی کی کال آرہی ہے کبھی مجھے بچوں کی آرہی کبھی مجھے امبر کال کررہی بھابی آپ کیا کریں یعنی سب کی آئی رہی ہوتی ہے بھابی ہمیں حسن بہت یاد آرہ بھابی ہمیں یہ رہا بھابی ہم اس جگہ پر ہے بھابی آرہی بات کردوں میں میرے پاس بیٹھ 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 یہی ساری باتیں جو مجھے اچھ نہیں لگتی ہوں ماشاءاللہ حسن کے لئے سب اتنا پوچھتے ہیں حسن کیا کر رہے ہے اب اس وقت حسن ہمیں بہت یاد آرہ ہے بھابی ہمیں آپ کی بہت یاد آرہی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے میں انشاءاللہ پھر مجھے سوچ پھر میں نے کہا کہ نہیں انشاءاللہ پھر کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی ونٹرز میں گئے ہم سپرنگ میں چلی جائیں گے کوئی ایسا issue تو نہیں کہ یہ جگہیں چلی تو نہیں جائیں گی ابھی چھوڑ گے بس ابھی ہیں اور پھر دوبارہ نہیں جا سکتے پھر دوبارہ چلی جائیں گے زندگی رہی تو اللہ نے چاہا تو ہم جائیں ہم حسن کی بھی شرارتیں تھوڑی کم ہو جائیں گی حسن کی شرارتیں کم نہیں ہو رہی اسی لیے جو ہے میں نہیں گئی حسن نانا بھو کی طبیعت کیسی ہے اچھی حسن کی حسن کی نانا بھو کیسے ملتے اسے پیار کرتے حسن کو تو حسن جو ہے نا مجھ سے بہت زیادہ جو ہے نا اٹیج ہو چکے ابھی کیونکہ کوئی ان کو نظر نہیں آ رہا اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ان لوگوں راستہ ساتھ خریعت سے گزر جائے اللہ آمین یہ ساری باتیں جو اس کی ویسے میں کافی ڈس ہارٹ بھی ہوئی تھی آپ لوگوں پڑھ کے لیکن جو لوگ ہیں جو میرے مخلص ہیں وہ مجھے دعائیں دیتے ہیں اور ہمیشہ میری پوچھتے کہ موطر آپ کیسی ہیں اللہ جھانگیر ہو گیا عباد ہو گیا یا حسن ہو گیا بچے میرے لیے تینوں برابن ہیں ماشاءاللہ سے جھانگیر سے آپ باتیں کرتے ہیں جھانگیر ایسا ہے اللہ معاف کرے بچہ بچہ ہے وہ بچہ ہے اتنا بڑا نہیں ہے آپ اس کی ایک بات کو نوٹ کریں ایسا کر دیا ویسا بچہ ہے اور بچے ماشاءاللہ اتنا اور وہ ہمارا اتنا اچھا بچہ ہے اور جس کی تربیت میں خود کا بھی ہاتھ میں نے اس پڑھایا ہے اتنے سال ماشاءاللہ سے اور مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے آپ لوگوں کا پتہ چلتا اور اس کے علاوہ آپ عباد کی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں اب حسن کے لئے جو دل چاہتا ہے آپ باتیں کرتے ہیں تو یہ غلط ہے آپ کائنلی ایسی باتیں نہ کرو کیونکہ یہ چیزیں اچھی نہیں ہے اس سے ہمارا تو ہے اس کے علاوہ آپ دعاوں میں یاد رکھ گا امی پپا کو بھی دعاوں میں یاد رکھ گا اللہ پاک ان لوگوں سفر ساتھ خرید سے گزرے وہ لوگ ساتھ خرید سے گھر آجائیں امی پپا امبر تحسین بجو بچے تو یہ لوگ ساتھ خرید سے گھر آجائیں اللہ اچھا جی تو حسن بھی آپ لوگ کو اللہ حافظ کہنے کے لئے آئے ہیں جلدی سے بھاگتے ہوئے آئے ہو کہنے مممہ میں بھی اللہ حافظ کہوں گا کیسے حسن اللہ حافظ اچھا فلائن کیس دے دیجئے بس ایک باری بس دو اللہ حافظ کو لائک کر دیجئے سبسکرائب چلو اللہ پھر ساتھ ساتھ